اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو بعض لوگوں کا اچانک سے چہرے کے اوپر سے خسن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے یا چہرے کے اوپر سپائیڈر وینز یا چہرے کے اوپر کالے کلر کے نشان یا چہرہ اچانک سے کالے رنگ کا پڑنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ آپ کی ڈائیٹ بھی بلکل ٹھیک ہوتی ہے آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر امپرویمنٹ نہیں آتی یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی پارٹی یا کسی شادی میں جائے وہاں لوگ اس کے چہرے کی یا اس کی بارڈی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر اچانک سے دانے یا اس کا چہرہ اچانک سے بے رونک ہونا شروع ہو جاتا ہے عزیز دوستو یہ آج کی ویڈیو حسوسی طور پر اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے اگر آپ کے چہرے کی رونک اچانک سے ہتم ہونا شروع ہو چکی ہیں یا آپ کے چہرے پر نشان یا سپائیڈر وینز آ چکی ہیں جبکہ میڈیکل ریپورٹس تو آپ کی بلکل کلیر ہیں اور علاج کروانے کے باوجود بھی آپ پر اثر نہیں ہو رہا تو یاد رکھیں یہ نظرِ بد کی تاثیر ہو سکتی ہے نظرِ بد کی تاثیر کی کچھ نشانیاں ہیں اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے چہرے پر آپ کے جسم پر نظرِ بد موجود ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے یا پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پر نظرِ بد کا اثر ہے اس پر دم کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کول ہے کہ اگر کسی شخص کا رنگ اچانک سے زرد مائی پڑ جائے اچانک سے پیلے رنگ کا پڑ جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس پر نظرِ بد کا اثر موجود ہے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو کیا ان پر دم کر سکتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کی کمزوری کی وجہ نظرِ بد ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہوتی عزیز دوستو یاد رکھیں اگر آپ کے چہرے پہ اچانک سے نشان آ جانا یا آپ کا چہرہ پیلے رنگ کا پڑ جانا یا کالے یا پیلے رنگ کے نشان آ جانا اچانک سے تو یہ نظرِ بد کی پہچان ہو سکتی ہے بعضوقات آپ کا چہرہ اچانک سے بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بعضوقات آپ کا چہرہ حد سے زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بعضوقات آپ کی چہرے کی آنکھوں کے نیچے اچانک سے ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کی پانی کی ڈائیٹ یا آپ کی نید مکمل طور پر پوری ہوتی ہے جب بعض اوقات آپ کے چہرے پہ اچانک سے وینز نظر آ جانا جن کو ہم سپائیڈر وینز بھی کہتے ہیں تو عزیز دوستو اگر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی حتم نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نظر بیت کی نشانی ہے عزیز دوستو اگر آپ کے چہرے پہ یہ علمات یا آپ کی باڈی میں یہ علمات موجود ہیں تو آپ یہ علاج ضرور کریں عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ یا رات سونے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو صبح اٹھتے ساتھ اور رات سونے سے پہلے دونوں دفعہ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے ارکے غلاب لینا ہے اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس ارکے غلاب کے اوپر سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ الکلم آیت نمبر ففٹی ون یہ آپ نے سات مرتبہ آیت پڑھنی ہے اور سات مرتبہ بسم اللہ ہی ارکی کا من کلی شیئن یوزی کا من حاسدی خاسدن وکلی این اللہ یشفی کا سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کے سات مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناز کی تلاوت کرنی ہے یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس ارکے غلاب کو اپنے چہرے پہ مل لینا ہے اور آپ نے ملنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی کارٹن کا پیس لینا ہے یعنی کہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے اور اس کے اوپر وہ ارکے غلاب لگا کے اپنے چہرے پہ ہلکے ہلکی طریقے سے آپ نے مساج کرنی ہے اور مساج کرتے ہوئے آپ نے سورہ الکلم کی آیت نمبر ففٹی ون کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ بہکمہ ہدا آپ کو کسی بھی میڈیسن کی کسی بھی ٹریٹمنٹ کی کسی بھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں آپ کی سپائیڈر وینڈ سے لے کے آپ کے کالے نشان آپ کی پلاہ ہٹ آپ کے چہرے کی نظرے بد مکمل طور پر ٹوٹے گی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ خوبصورتی دن بہ دن بھی اُبھرتی جائے گی عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامیک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انني في بحر من مبرق حزید سهل لنا اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و ملا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاصف اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و ملا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تو جہ تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی صحادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی صحادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العریب وتب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیب